امامن نے پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کی فوج کے سپاہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے تارک بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تدمیر اس وقت کہاں ملے گا امامن نے مسلمان سپاہ سالار کا عظم اور جذبہ دیکھا تو کہا وہ یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے تارک بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح صویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اگواز شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے اپنے سپاہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس کی تجویز کو مان لیا پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری مسلمان لشکر اپنے ساتھ ہمیں نہیں لایا تھا اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا گیا امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں بلکہ سب لوگ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تحجد اور فجر کی نماز باجمات پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت ہوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت سے گریز کرتے ہیں جو برائیاں دوسرے مظاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سپاہ سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا تدمیر واقعی پانچ میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملہ سے بے حبر اپنی مستی میں مگن تھا تدمیر کا شمار سپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراں اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ اچانک ان پر حملہ کر دیا گیا مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا سپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی سپینی فوج کی بھاری تعداد گڑ سواروں کی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا وہ سب پیدل تھے تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیز تھے ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے مگر ان کا دل جہاد کے جذبے سے برا ہوا تھا شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا ہس پانوی فوج کے سالار کے حکم پر تبلے جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا مگر اس تبلے جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو سپین کی زمین گونج اٹھی عیسائی جرنل تدمیر نے بہت حکارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ہتم کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے اپنے زہمی گھوڑوں تلے روندنے لگے اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے اسلامی لشکر کے سپاہ سالار تارک بن زیاد نہایت دلیری اور بے ہوفی سے دشمن کی فوج میں گس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا مگر وہ پھرتی سے ان کے نرگے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے جب تارک بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنل تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حکیر جان کر ہوش ہو رہا تھا وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنل کو میدان سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ہتم کر دیا اس لڑائی میں گیارہ سو سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف انیس مسلمان شہید ہوئے اب امامن مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بھر جھاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلکیز کو دھونڈنے چل پڑا اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے ان کے حالی حیمو میں سے ایک کے اندر بلکیز رسیوں سے جکڑی نظر آ گئی اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دار ہنجر سے اس کی رسیاں کاتیں اور اسے آزاد کر کے ہیمے سے باہر لے آیا بلکیز جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس طرف دوڑی امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر ہش ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلکیز کو لے کر تارک بن زیاد کے پاس آ جاتے اچانک ہیمو میں سے تدبیر ان کی طرف بڑا اور بلکیز کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر ہیمو کے دوسری طرف باگ گیا اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اس اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلکیز کو لے کر اپنے بادشاہ راڈرک کی طرف چلا گیا اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا ہوف بیٹھ چکا تھا وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی محلوک ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا اس نے اپنے بادشاہ راڈرک کو کاسد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی حبر دے دی کاسد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا مسلمانوں کی بہادری سپین پر حملہ اور ان کا بے ہوف لڑنا سپین کے رہنے والوں کے لئے حیران کن تھا سپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یہ مسلمان کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کیسے پہنچے وہ سب اسلامی لشکر کو پرسرار محلوک سمجھ رہے تھے ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لئے بلکل نیا تھا شخص حصہ 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 جوزım موسیقی